نمسکار دوست آپ کا سواگتہ ہمارے چینل میں جی ہاں آپ نے صحیح ٹائٹل پڑا کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملے گی جیون کی پوری جانکاری پیسہ، گھر، گاڑی اور شادی کب اور کیسے ہوگا یہی ہمارے جیون کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال ہے جن کا ملے گا جواب اس ویڈیو میں تو بنے رہیے گا شروعات کریں گے آپ کے ایک لائک کے ساتھ کیونکہ آپ کا ایک لائک ہماری لئے موٹیویشن ہے تو اپنا پیار اور سپورٹ بنائے رکھیں اور سبسکرائب بھی کر لینا آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہے تو اپنے لیفٹ اینڈ میں اینجانکاری کو دیکھے گا اور اسی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پرسنلی انیرائز گروہ کی ہم سے سمسہ کا سمادھان تو لنک ملے گا ڈسکرائبشن میں ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا جا کر آپ ہمیں وہاں فولو کر سکتے ہیں پہلے شروعات کریں گے پروتوں سے گرو پروت جیسے بریسپتی پروت بھی کہہ دیتے ہیں جو بنتا ہے پہلی فنگر کے نیچے یہاں پر یہاں سے ہم کیا جان سکتے ہیں اگر آپ کی ہرٹ لائن گرو پروت پہ چلی جائیں تو لومیرج کے چانسز ہوتے ہیں پر اس میں سے اگر ریکھا چھوٹی سی نکلے اور چلی جائے شنی اور گرو پروت کے بیچ میں تو یہ چانسز اس کو اور بھی جیادہ بڑھا دیتا ہے کیسے جو سب سے بڑی دکت ہے کہ گھر والے جلدی نہیں مانتے تو یہ والی ریکھا اس پروبلم کو سولو کر دیتی ہے مطلب کہ کم دکتیں آتی ہیں لومیرج کا یوگ بڑھتا ہے اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں شنی پروت کی جو بنتا ہے میڈل فنگر کے نیچے یہاں پر اب ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا اگر پہلی بار آپ دیکھ رہے ہیں تو جانئے کہ یہاں سے لائف لائن سے اگر کوئی ریکھا نکلے وہ چلی جائے آپ کے شنی پروت پر گہری اور بیچ میں کٹی فٹی نہ ہو تو یہاں پر یہ کیا یوگ بناتی ہے اسے بھاگیا ریکھا کہہ دیتے ہیں اور یہ آپ کے بیجنس میں یا پھر خود کے دم پہ کی ہوئے کام کو بڑا اور سکسیسفل بنانے میں یوگدان دیتی ہے تو یہ ایکسٹرا پوسیبلٹیز ہیں جو آپ کو بتائیں گے انہ ہاتھ میں تو نہیں کیا پتہ کسی اور کے ہاتھ میں ہو تو اگر یہ باتیں میچ کر جائے تو کمیٹ میں جلوز بتائیے گا then ہم بات کر لیتے ہیں سورہ پروت کی جو بنتا ہے رنگ فنگر یا پھر کہہ دے انامی کا انگلی کے نیچے یہاں پر اب یہاں سے کوئی ریکھا نکلے اور جائے آپ کی لائف لائن تک اس پرکار سیدھی دوشموت مطلب کہ کٹی فٹی نہ ہو جیسے میں نے آپ کو ایک ریکھا بتائی تھی بھاگیا ریکھا جو جاتی ہے شانی پروت پر جو آپ کے بیجنس کا سنکیت دیتی ہے اگر اس پرکار سے سورہ پروت سے جاری ہے کوئی ریکھا لائف لائن کی اور تو بھائی نوکر شاہی میں آپ کو اگر سرکاری نوکری میں ٹرائی کر رہے ہیں تو نوکری مل جانا اور کم سمیں میں جلد ہی بڑی سفلتہ حاصل کرتے ہوئے اونچہ رینک پرابت کرنا یہ یوگ بناتی ہے یہ ریکھا اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں بھدھ پروت کی جو بنتا ہے پنکی فنگر جیسے چھوٹی انگلی بھی کہہ دیتے ہیں اس کے نیچے یہاں پر اب یہاں سے ہم کیا جان سکتے ہیں یہاں سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا ویوہ کب تک ہو سکتا ہے اور ہمارا جیون ساتھی کیسا ہوگا پر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ریکھائیں کلیر نہیں ہوتی جیسے کہ آپ اس ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں پر کیا بتا آپ کے ہاتھ میں وہ ریکھائیں ہو تو دھیان سے دیکھئے گا آپ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے نیچے والی جو ریکھا آگے سب سے نیچے والی اور جو آپ کی ہٹ لائن ہے یہ والی اس کے بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے اسے 50 کا مانکے چلیں تو اس کا ہاف ہوا 25 کا اگر 25 کا جو یہ ہاف ہے اور جو ہٹ لائن ہے اس کے بیچ میں اگر کوئی ریکھا آ جاتی ہے تو بھائی آپ کے جلدی شادی ہونے کے یوگ بنتے ہیں مانکہ چلیے کہ 24 سے 25 سال کی عمر سے پہلے پہلے شادی کے یوگ بن جاتی ہیں بٹ اگر اس سے باد ہو ریکھا مطلق چھوٹی انگلی جو نیچے والی ریکھا میں نے آپ کو بتائی تھی اور اس ہاف کے بیچ میں کوئی ریکھا آ جاتی ہے تو بھائی لیٹ ہوتا ہے ویوہ کوئی نہ کوئی ولمب آ جاتا ہے اور اگر کوئی اور چھوٹی چھوٹی ریکھائیں بن رہی ہیں کئی بار ایک سے زیادہ ہوتی ہیں جو لمبی والی ریکھا ہوگی وہ آپ کا شادی کا بتائے گی جیسے میں نے آپ کو یہ بتائے اس طریقے سے آپ جان سکتے ہیں جو چھوٹی ریکھائیں ہوں گی تو وہ ولمب کا سنکیت ہوتی ہے مطلب شادی میں رشتہ آنا پروٹل جانا اس پرکار کی پروبلمز آ سکتی ہیں اور اب بات کریں گے آپ کے شکر پروت کی اور منگل پروت کی شکر پروت بنتا ہے آپ کے انگوٹھے کے نیچے اس والے ایریا میں اور منگل پروت ہوتا ہے اس والے ایریا میں تو یہاں سے ہم کیا جان سکتے ہیں آپ کے ریلیشنشپ آپ کے نیچر اور آرثک ستھیتی کو آپ کے گھر میں وہ کیسا رہے گا آنے والے فیوچر میں دیکھئے اب یہاں پر آپ دیکھئے بہت ساری رکھائیں ہیں اگر یہ اوپر کی اور ہیں کچھ اس پرکار جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہیں اور گہری ہیں تو یہ بتاتی ہے آپ کے ریلیشنشپ کو اچھا اور نیمرتا والا آپ کے پریوار والوں کے ساتھ آپ کے جو ریلیشنشپ ہیں گہری رہتے ہیں پر آپ اپنے ریلیشنشپ کو لے کے کافی سینسیٹیو بھی ہیں کافی سوچتے بھی ہیں جس وجہ سے آپ کو اگر کوئی بھی بھنک لگ جائے یا تھوڑا سا بھی آپ کو اندیشہ ہو جائے کہ ابھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہے تو آپ کا شورٹ ٹیمپر والا نیچر باہر آ جاتا ہے جلدی آپ کو گصہ بھی آ جاتا ہے وہ کیوں کیونکہ آپ کے منگل سے چھوٹی شریخہ باہر نکل رہی ہے تو یہی آپ کو سنکیت دیتی ہے آپ کی شورٹ ٹیمپر کو دیکھیں آپ اپنے آپ نیچر پہ اگر کنٹرول کریں تو اس سمسیہ کا بھی حل ہے اب یہاں پر آرچس ٹیتی کو یہ کیسے دکھاتی ہے منٹین رہتی ہے آپ کی آرچس ٹیتی یہ نہیں کہ اتار چڑھا جادہ آ جائیں دیکھیں اتار چڑھا تو ہر کسی کے جیون میں ہوتے ہیں پر کم ہوتے ہیں جن کی رکھائیں ہوتی ہیں اوپر کی اور مطلب بجٹ زیادہ نہیں ہلتا یا پھر آپ کی جیو سے اتنا پیسہ بھی خرط نہیں ہو جاتا کہ آپ کو کسی پرکار کا گھاٹا ہو جائے تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے پر اوروں سے کم اگر یہ نیچے کی اور ہوتی رکھائیں تو جو بھی میں نے باتیں بتائی اس کا اوپوزیٹ ہوتا آپ کی لائف کے ساتھ اب اس کے بعد ہم بات کریں گے کیتو پروت اور چندر پروت کیتو پروت جو ہوتا ہے اس والے ستھان پہ چندر پروت ہوتا ہے اس والے ستھان یہاں سے ہم کیا جان سکتے ہیں پہلے تو بات کریں گے کیتو پروت کیتو پروت پہ آپ دیکھئے کہ جو آپ کی لائف لائن ہے لائف لائن پہ بن رہی ہے نیچے کی اور فس کا سائن اور یہ کس لیے ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہیں پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ آپ کے اچانک دھنلاب کو بتاتا ہے جی ہاں آپ کے جیون میں کبھی بھی بڑا دھنلاب ہونا جتنا بھی آپ مہینے میں یا روز کماتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ آپ کو منافع ہو جانا یہ اس چیز کا سنکیت ہے یہ آپ کی اچھاؤں کو پوری کرتا ہے پر اگر آپ اپنی محنت اپنے کام پہ لگاتے رہیں فل کی اچھا نہ رکھتے ہوئے کارے کو آگے بڑھاتے رہیں تو یہ آپ کی پرکشہ تو لے گا اگر یہ نشان ہے آپ کی پرکشہ لے گا آپ کو کام کرتے رہنا ہے پر جب آپ کو دھنلاب ہوگا بڑا دھنلاب کسی برکار کی سویدہ یا اچھا پوری ہو جانا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس نشان نے کارے اپنا کر دیا اب اس کے بعد یہی سے ہم ایک اور چیز جان سکتے ہیں پر اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی ہمارے چندر پروت کی بھی اب دیکھئے ایک ریکھا ہے جو یہاں سے نکل رہی ہے ہلکی سی آپ دیکھ رہے ہوں گے اور جا رہی ہے اوپر کی اور چندر پروت سے اب چندر پروت کے بعد جو کیتو پروت میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور چیز ہم جان سکتے ہیں اگر کیتو پروت سے ریکھا نکل کے آتی چندر پروت کی اور تو اس پر کا سی اگر یوگ بنتا ہے جیسے میں نے ابھی بنا رکھا ہے آپ کی سکرین کے سامنے آ رہا ہے تو اگر آپ ویدیس میں جانے کی سوچ رہے ہیں ویدیس میں جائیے دھنلاب کمانے کا یوگ بھی ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ اگر آپ اپنا ایفٹ لگاتے ہیں تو پرمنٹ سیٹلمنٹ کا بھی یوگ یہ بنا دیتی ہیں بٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو ریکھا ہے باہر کی اور نہ آتے ہوئے کیتو پروت سے ہی اندر کی اور چلی گئی مطلب آپ کی لائف لائن سے ایک اور ریکھا نکلی اور ڈیوائیڈ ہو کے اندر کی اور چلی گئی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ویدیس میں جائیں گے دھنلاب بھی کمائیں گے بٹ کسی پرکار سے واپسی وطن واپسی جرور ہوگی تو یہ یوگ ہے اس سے آپ جان سکتے ہیں ویدیس جانے کے بارے میں تو دوستو یہ تھی کچھ جانکاریاں پروتوں کے بارے میں ریکھاؤں کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی یہاں پر آپ کے سبی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی ہے اسی کے ساتھ ایک اور چیز شاید ابھی تک آپ نے نوٹس نہ کی ہو کہ ان کی مائنڈ لائن اور ہٹ لائن کے بیچ میں بن رہا ہے تلکہ نشان تو یہ کیا محتف رکھتا ہے اب ضروری نہیں کہ یہی پر ہو یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے ہر کسی کے ہاتھ میں الگ الگ ہوتے ہیں اگر یہ آپ کی ہٹ لائن کے اوپر ہوتا تو کیا یوگ بنتا اس کے اوپر سیپریٹ ویڈیو تیار ہے ہمارے چینل پر لنک ڈسکرپشن میں اور اوپرائی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وستار سے آپ جان پائیں گے تلکہ پیچھے چھپے رہسیوں کے بارے میں اگر ابھی بھی من میں کوئی ڈاؤٹ یا سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا شیئر کر دینا اپنے دوستوں کے چاہر شوشل میڈیا پر سبسکرائب کرنا بلکلی مت بھولیے گا ملیں گے نیکسٹ اوپرے کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے نامسکار ملیں گے